بی جے پی کے لوگ دیش کے سمبیدھان کو بدلنے کے لیے ہر سمبب کوشس کر رہے ہیں لگاتار کوئی نے کوئی پریاس ایسا کر رہے ہیں جس نے سمبیدھان پر کے اندر کچھ نہ کچھ اس کی بھاونہوں کو ٹھیس پہنچے اور سماج بادیوں نے سنکل پڑی آئے ہر حال میں سمبیدھان کی رچہ رکھنی ہے سمبیدھان کا مان رکھنا ہے اور اسی کے پرتیق شروع ہر پارٹی کا رہنے میں بھی یہ سمبیدھان مان اس طرح کی استعابنہ ملک کر رہے ہیں سر ہیڈن پر کی جو ریپورٹ آئی سرکار کو گمیرتہ سے نہیں لے نہیں ہے کیا کہیں گے سر لیکن سرکار کو لگتا ہے کہ اس کے حد کا جو کام نہیں اس کو گمیرتہ سے لگنے اسی طرح سے بہت سارے مددوں پر سرکار چاہتے ہیں چیزیں ڈائیڈوٹ ہو جائیں لیکن بیپچ بہت مجبوتی کے ساتھ اگرہ ہے اس چناؤں میں جنتہ نے بیعا پکہ سیلوا دیا ہے اور سنسط کے ستر کی کاروائی دیکھ کے آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ آپ سرکار کی منمرجی چلنے والی نہیں جنہیت کے جو مددے ہیں ان مددوں کو مجبوتی سے بیپچ نہ کیول اٹھا رہا ہے بلکہ سرکار کو بھی بیپورٹ پر آنا ہی پڑھتا ہے سر وقت کا لیے جو سرکار لا رہے ہیں اس پر سر کیا کرنا چاہیے ہیں دیکھیں ایک کانون نہیں آنا چاہی تھا اور یہ کانون لاکھے سرکار کی منصہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو وقف کی جمینیں ہیں جو لاکھوں کروڑوں کی قیمت ہے جہاں اتنی بڑی قیمت ہے وہیں لوگوں کی بھاونائیں جڑی ہوئی ہیں اس جمینوں کے ساتھ سرکار کسی نہ کسی طرح سے ان جمینوں پر نگاہ ہے بڑے دیوکپتیوں کو دینا چاہتی ہیں لیکن سماجوادی پارٹی سے سبھی بیپرچ کے لوگوں کے دوا میں آ کر ان کو جے پی سی گھٹھت کرنی پڑی اس کانون کو ہم لوگ پاس نہیں ہونے دیں سر جسرک آجوزیا کے بعد گرنوز میں ہوجاتی پارٹی کے نیتا کا نام ریپ میں آیا ہے تو کیا سرکار ایک ساجس کے طرح پسانا چاہ رہی ہیں نہیں نہیں سرکار کی کوششیں تو جو ہیں وہ سامنے ہی ہیں لیکن سماجوادی لوگ اس طرح کی کوئی گھٹنا میں نہ سامنے تھے نہ ہیں لگاتا راستیت جی نارکو ٹیسٹر کی مانگ کی ہے آپ کے نارکو ٹیسٹر کی مانگ کی ہے کیوں نہیں سرکار نے مانا لباب سنگھ کو پارٹی ہماری کرگاتا نہیں تھے نہیں تھے کئی سالوں سے نہیں تھے تو سب اس طرح سے ایک کوئی گھٹنا ہوئی مہلا دوکٹر کے ساتھ ریپ کے پاس چیک کر دی اس پر کیا ہوئی دیکھئے اس طرح کہیں گھٹنا ہے نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی گھٹنا ہو اس کے لندہ ہونے چاہیے صدن میں آجمبر سے ابھی تک کوئی جواب سرکار کے اور سے نہیں آیا لیکن آزم وڑ کے لوگ بھی جو وہ عادہ کیا تھا چناؤں میں کہ بہت مجہودی کے ساتھ آزم وڑ کے لوگوں کی بات کو رکھنے کا کام جس چمداری سے آزم وڑ کے لوگوں نے بھیجایا میں پریاس کروں گا اپنے آزم وڑ کے سبی نیتاؤں کے ماردسن میں یہاں کے جنتہ کے حسیلوہ سے ان کی ہر امیدوں کو پورا کر سکتے ہیں لگاتار ہر طرح کی مانگیں کوئی ایک سوال لگی ہے ریل کی بارے میں کیا کیا نہیں کہا پچھلے سنسل نہیں آ پر حالانکہ سنسل کے نیمانوسار ہم نام نہیں لے سکتے تو نہیں لیا تنام کیا کہا انہوں نے کہ ریل سینکسن ہے آپ آج جائیے پتہ کریے ایک روپیہ سینکسن نہیں اس بات کو میں نے سدن میں بھی کہا اور اگر سینکسن تھا تو سرکار کا جواب کیوں نہیں آیا اسی طرح سے بہت سارے انہوں نے جھوٹ بولے ہیں رنگ روڈ کے بارے میں بھی بولایا اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ابھی پرد در پرد ہم سچائی کو سامنے بھی لائیں گے اور آزم وڑ کے لوگی جو جرورتیں اس کے لئے سندرز کریں گے ہمارے راجت سے حجی نے کہا کسی کے ساتھ بھی اندیا نہیں ہونا چاہی کسی کے ساتھ بھی اندیا نہیں چاہی موسیقی موسیقی